اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل فائنلی آج ہم جا رہے ہیں مہندی میں اور مہندی کے کپڑوں کی تیاریاں میں کر رہی ہوں سوٹ کیس میں میں نے سارے کپڑے رکھ دیئے تھے کیونکہ ہم پانچ ہیں اور وارڈروبز میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ کپڑے میں رکھوں شادی کے تو یہ ایک چھوٹو سا میں نے سوٹ کیس بنا لیا تھا جس میں میں نے ہم سب کے کپڑے رکھ لیے تھے بس اس میں میرا اور مہنور کا سوٹ نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنا سوٹ پریس ہونے دیا ہے لانڈری میں اور مہنور کا جو ہے وہ اس کی اپنی وارڈروب میں ہے اس میں سے میں نکال لوں گی تو اس میں میرے بچوں کے کپڑے ہیں ہزبین کے میں نے صبح نکال لیے تھے کیونکہ اس میں مجھے ازاربن وغیرہ ڈالنا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں بچوں کے کپڑے ہی نکال لوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ نا مہندی کے کپڑے ہیں اور مہندی میں میں نے تینوں کے یعنی ہزبین اور دونوں بیٹوں کے کرتے پجامی لیے تھے کریم کلر میں اور ہزبین کے پاس پہلے سے ویسٹ کوٹ رکھی ہوئی تھی جاما وار میں اور دونوں بیٹوں کے لیے میں نے دھانی کلر میں ویسٹ کوٹ خریدی تھی ماشاءاللہ بہت حسین خوبصورت کلر تھا یہ بیٹی کے لیے بھی میں نے کوشش کی کہ مجھے دھانی کلر میں کچھ سوٹ مل جائے بٹ مجھے نہیں ملا لیکن اس کا آلڈری میں سوٹ اڈی کروا چکی تھی مائیوں مہندی کے لیے تو اور ایک شرارہ بھی میں نے سلوایا ہے جو میں نے اپنے یعنی شراری کے ابھی میں نے ویڈیو بنائی تھی پریویس ویڈیو سیم ویسے ہی میں نے مہنور کے لیے بھی سلوایا ہے بٹ اس کی اور میری چولی کا کلر جو ہے نا ڈیفرنٹ ہے تو یہ بیٹوں کے کرتے پجامے ہیں دونوں ٹراؤزر میں جو ہے نا میں نے پلاسٹک ڈالنے کے لیے ٹیلر کو دے دیئے تھے تو بس اب ان کی پریس باقی تھی باقی آج مجھے کوئی اتنا کام تھا نہیں کیونکہ کھانا تو وہیں تھا ہال میں تو بس ہم لوگوں نے جو ہے نا جمعی کے نماز پڑھ کے اور ہم لوگ سو گئے تھے اس کے بعد پھر شام میں ہم لوگ اٹھے ہیں تو چائے وغیرہ پیئے اور پھر میں پریس کرنے بیٹھ گئی تھی سب کے کپڑوں کو ون بائی ون میں نے سب کے کپڑے پریس کر دیئے تھے موسیقی بس اب مغرب کی نماز پڑھ کر ہم نے تیاری شروع کر دی تھی یہ میری پائل ہیں اور یہ رنگ ہے اور میک اپ اورگنائزر جو ہے وہ میں نے نکال لیا تھا اس کو میں اندر رکھتی ہوں ڈیوائیڈر میں کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹ آتی ہے اور یہ میرے ائر رنگز ہیں جو کہ میں پہنوں گی ابھی اور میں نے اور مہنور نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے خواتین کو تو بہت ٹائم لگتا ہے تیار ہونے میں مردوں کی خیر ہوتی ہے ان کو تو صرف شلوار خمیزی پہننا ہوتا اور اوپر سے ویسکوٹ پہن لیتے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ ہال پہنچ گئے تھے بہت دور جانا تھا ہمیں بہت دور ہال تھا اور بہت تھنڈ تھی اور ہم لوگ کچھ دیر پہلے آ گئے تھے مہمان ابھی نہیں آئے تھے بڑ جو گھر والے تھے وہ لوگ آ چکے تھے تو ہم بھی صحیح ٹائم پر آ گئے تھے اور ہم لوگ چلے بھی جلدی گئے تھے کیونکہ بہت تھنڈ تھی بچوں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی تو فنکشن وغیرہ جو بھی ہوا وہ ہمارے جانے کے بعد ہوا ہے بس تھوڑی بہت ہی ہم لوگ ویڈیو بنا سکے ایک دم سے ہی کراچی میں کافی تھنڈ شروع ہو گئی تھی اور ابھی دو تین دن ہوئے ہیں جو تھنڈ سٹارٹ ہوئی ہے کراچی میں تو میں کوئی شال یا سویٹرز وغیرہ لے کر نہیں گئی تھی کیونکہ میرا خیال تھا کہ شاید بینکوٹ ہوگا بٹ اوپن ہال تھا بس اوپر کی طرف جو ہے نا روف میں انہوں نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے تھے یا جو بھی ان کی ارینجمنٹ تھی ادروائز جو سائٹس تھی وہ اوپن تھی بہت زیادہ تھنڈی ہوا آ رہی تھی اس لئے بچوں سے زیادہ برداش بھی نہیں ہو رہی تھی اور ہم لوگ اس لئے جلدی آ گئے تھے موسیقی بس یہ ہماری مہندی نائٹ تھی ای ہوپ آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اللہ حافظ موسیقی